پہلے اپنے لیڈر کو باہر نکالنے والے ہیں اپنے لیڈر کے لیے بولنے والے ہیں سب سے پہلے تو وہ باہر آئے اس کو اس کرسی پہ واپس بھیجنا ہے جو اس کا حق ہے وہ اسی کو سوٹ کرتی ہے اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے تو اسیمیلی میں جانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وزیراعظم عمران عیمت خان نیازی ہو عمران ریاض خان کو ساڑھے چار مہینے غائب رکھا انہوں نے ہم دعائیں کرتے تھے یا اللہ میاں وہ زندہ ہو بس مراد کو کیوں چھپنا پڑا ہے اس کا اپنا ملک ہے اس پہ کیوں شک ہے کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی نہیں ہے اس کو آپ کیوں اپردستی دہشتگرد ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر یاسمین ہے ان جیسی عورت میں نے دیکھی ہی نہیں وہ اتنی بہادر عورت ہیں مطلب انہوں نے ہمیں صحیح ہر چیز میں گائیڈ کیا اور پھر وہ ہی ہوا جتنی دفعہ میرا ریئر ایس کیا اتنی دفعہ ایکسپوز ہوئے اتنی دفعہ سامنے آئے کہ دیکھ لو جی یہ آپ کی ریاست یہ اب ماں جیسی اور باپ جیسی ریاست ہمیں انہوں نے آدھی رات میں سردی بہر کھڑا کر دیا رات میں دھائی بجے کے قریب اور وہ تلاشیاں لینے لگے اور وہ بہر سے تیمز آئیں تلاشی لینے کے لیے خود سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور کس بات کی تلاشی ہے تو وہ بہت عجیب تھا ہمارے لیے بڑی مشکل تھی وہ رات اگر آپ کی فیملی سپورٹی ہونا آپ کو پتا ہو کہ آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مشکل ٹائم بھی ہونا وہ گزر جاتا ہے وقت کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھا ہو یا برا وہ گزر جاتا ہے تو جیل سے ہم نے یہ سیکھا کہ بس امید رکھنی چاہیے مسلمان کو کبھی امید نہیں چوننی چاہیے ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم کوئی ڈیسارٹ ہوتے تھے تو ہمیں ڈاک سبا کہتی تھی کیوں تمہیں کیا اللہ پہ یقین نہیں رہا کیا تمہیں اس پہ یقین نہیں ہے کہ جو اللہ ہے کہ وہ انصاف کرے گا اور صحیح وقت آئے گا تو ہم کہتے تھے نہیں وہ کہتی تھی کیا تمہیں کس نے بتایا نہیں کہ میں مایوسی کفر ہے تو تم لوگ کیسے مایوس ہو جاتی ہو کہ اللہ پہ بروسہ نہیں رہا تو جیل میں ہم نے یہ سیکھا کہ مشکل وقت گزر جاتا ہے اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے اور وہ انصاف ضرور کرتا ہے اچھا دیر سے کرے لیکن ہوتا ضرور ہے میرا پولیگرافک ٹیسٹ ہوئے دو بار تو دو بار انہوں نے جب ہمارا آیا تو اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا اس میں کہ اگر آپ کو کسی پیسوں کے بدلے مطبع اگر آپ کو وہ کہیں کہ جیتنے پیسوں کے بدلے آپ چھوڑ دیں نا یہ آپ نقصان بھر دیں تو ہم چھوڑ دیں گے تو میں نے ان کو کہا میں ان کو ایک روپیہ نہ دوں میں کیوں دوں ان کو ایک روپیہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں میں کیوں دوں اسی طرح ان لوگوں کا میں ایک روپیہ نہ لوں اپنے بچوں کو حرام کھلاوں گی تو وہ کل کو صحیح کیسے نکلیں گے تو میں جیسا بھی کھلا سکوں اپنے بچوں کو جائز کھلاوں گی کسی کے پیسوں میں مجھے بلکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اللہ میری امی کہتی ہوتی ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ دینے والوں میں رکھے مانگنے والوں میں نہیں تو مجھے کسی کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بچوں کا جو باپ ہے اس کو اللہ سلامت رکھے ان کے سر پہ خان کے ساتھ جو ہم ہیں وہ اپنی وجہ سے ہیں اپنے لیے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہیں اپنے مستقبل کے لیے ہیں تو کسی پیسے کی لالچ میں تو کوئی یہ چیز ہم سے نہیں چھین سکتی نا پیسہ کتنی دیر چلا لیں گے ہم اس ملک کا ٹھیک ہونا ضروری ہے بڑی دیر سے خراب ہے اب اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے پہلے اپنے لیڈر کو باہر نکالنے والے ہیں اپنے لیڈر کے لیے بولنے والے ہیں سب سے پہلے تو وہ باہر آئے اس کو اس کرسی پر واپس بھیجنا جو اس کا حق ہے وہ اسی کو سوٹ کرتی ہے اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے اسیمبلی میں جانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وزیراعظم عمران احمد خان میں آزی ہو پہلا تو یہ کہ وہ لفٹک میں نے پہلی دفعہ گجرامالہ میں لگائی تھی اور وہاں پہ بھی ساری خواتین میرے پیچھے پڑ گئی تھی کہ اس کا نمبر بتا دو تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مرد حضرات کو بھی اس کے کلر میں ہوگی انٹرسٹ ہوگا کوئی میک کی ہے کلر مجھے نہیں پتا میں کے پی کے نہیں گئی تھی میں اٹک گئی تھی ایمان طاہر صاحبہ نے اٹک اپنے گھر بلایا تھا انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں سے ملوانا تھا تو میں وہاں گئی تھی اور دوسرا آپ نے میرے سے پوچھا کہ ہم کیا کرنا والے ہیں ہم خواتین کے لئے دیکھیں میں نے ابھی بھی سب سے پہلے بات کی کہ آلیا کے لئے بھی ڈاک صاحبہ کے لئے بھی اور بی بی کے لئے بھی کہ آپ مردوں کے ساتھ پھر بھی آپ لڑائی لڑیں جو آپ نے لڑنی ہے خواتین کو اس سے باہر نکال دیں کب سب کے گھروں میں مائے بہنیں بیٹی ہیں کچھ تو لحاظ شرم رہنے دیں اور آلیا کے ہزمن آپ کو پتا ہے کینسر سروائیور ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو میں اتا دوں اس کے باوجود وہ اتنی شدید گرمی میں سردی میں ہر موسم بھی اپنی بیوی کے پیچھے جگہ جگہ خوار ہوتے رہیں آپ نے لوگوں کے خاندانوں کو بھی بہت پریشان کر دی ہے ایون ڈاکٹر صاحبہ کی ایج کا لحاظ کر لیں ڈاکٹر صاحبہ پہ آپ نے پچاس پرچہ کیا دہشت گردی کا ان کی عمر کا لحاظ کر لیں اور جو باقی لوگ بھی ہیں ایون جو مفرور بھی ہیں اس وقت چھپے بھی ہوئے ہیں مجھے تو ان کے لئے بھی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جب اپنے ملک میں آزادی سے نہیں رہ سکتے اور کیوں نہیں رہ سکتے اس لئے کیونکہ کسی پارٹی کے سپورٹر ہیں تو آپ کو آزاد رہنے کا بھی حق نہیں ہے آپ کو چھپنا پڑے گا اس کے لئے بھی اتنے مطلب میں نے تو ایک دن ہی دیکھا ہے کہ میرے اببو کو وہ کہیں جو لے کر گئے ہیں تو میرے لئے اتنی مشکل تھی وہ رات کہ مطلب پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں تو جن کے پیارے ان سے اتنی دیر دور رہے ہیں جیسے عمران ریاض خان کو ساڑھے چار مہینے غائب رکھا انہوں نے ہم دعائیں کرتے تھے یا اللہ میاں وہ زندہ ہو بس ابھی جسہ مراد ہے مراد کو کیوں چھپنا پڑا ہے اس کا اپنا ملک ہے اس پہ کیوں شک ہے کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی نہیں ہے اس کو آپ کیوں زہ پردستی دہشتگر ثابت کرنا چاہتے ہیں یا باقی بھی جو لوگ ہیں ابھی جو ملٹری کوٹس میں لڑکے ہیں انہوں نے مطلب آپ نے ان کو چودہ چودہ مینوں سے رکھا ہوئے آپ ان کو کچھ بدا بھی نہیں رہے کچھ گھر بھی نہیں رہے ان کا بھی سویلینز ہیں مطلب آپ کیوں انوال ہونا چاہتے ہیں آپ ان کو کیوں لے کر گئے ہیں ہم آپ پہ بھی عام عدال تمہیں بھیجے نا ان کو مطلب جنرلسٹ ہیں ان کو پاکستان چھوڑ کے باہر بھاگنا پڑ رہا ہے جو عرشت شریف کے ساتھ ہوا مطلب جو سوشل میڈیا کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کسی کو تو بخش دیں آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے مطلب اس کے لئے ہم تو بولیں گے نا میرا تو مو خیر کوئی باند کر ساتا ہی نہیں ہے نا مطلب میں تو بولوں گی مطلب زیادتی اور ظلم کی بھی کوئی حد ہے نا ایک لیمٹ رکھیں ہر کوئی اگر ملک چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس ملک میں کس نے رہنا ہے نا اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو چل تو پھر ہماری ٹیکس کے پیسوں سے رہنا پھر جب یہ ساری آیاشیاں بند ہوں گی جب ہم ٹیکسیں نہیں دینے کے لئے رہیں گے اس ملک میں تو پھر کیسے گزارا کریں گے نا تو تھوڑی عزت کریں ان کی جو ٹیکس دے رہے ہیں مطلب جو آیاشیاں کروا رہے ہیں ان کی عزت کریں تھوڑی ابھی ہم بھی آپ کو ایسے تارنے ماننے لگ جائے کہ ہمارے لائف سٹائل سے جیلس ہیں اور ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں او بھئی ہم نہیں کرنا چاہتے آپ کو کوپی نہیں آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں یہ جو لائف سٹائل آپ نے منٹین ہی ہمارے پیسے سے کیا ہے بھئی اس کو کیوں کوپی اور فالو کرنا چاہیں گے ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں آیاشیاں ہمارے پیسے پہ پر عزت بھی کرنے بھئی ہماری تھوڑی بہت مطلب زیادہ نہیں کر سکتے تو مطلب خواتین کو ہی چھوڑ دیں کم از کم یہ جو اتنے اتنے مہینوں سے رکھی نہیں ہیں مطلب چودہ چودہ مہینوں کے ہمارے ریمانڈ ہیں یہ نہ کوئی چلان پیش ہوتا ہے نہ کچھ ریکارڈ لے کے آتے ہیں بس ریمانڈ پہ ریمانڈ پہ ریمانڈ ہو جاتے ہیں مطلب کسی کو تو بولنا پڑے گا ہم بول رہے ہیں بولتے رہیں گے انشاءاللہ میں تو بولتی رہوں گی میں تو کہیں نہیں جاری بھائی اسی ملک میں ہوں چاروں سبوں کے لئے بولتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے آپ دیکھیں گے سب انشاءاللہ جب میرا پہلا ری ارسٹ ہوا تو سب لوگ کافی ڈر گئے یہ تو مطلب نہیں چھوڑے یہ تو ری ارسٹ بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بولایا انہوں نے مجھے کہا سنم میری اتنی ایج نہیں ہے اگر میں یہ کر سکتی ہوتی کیونکہ ہمیں پتا تھا جب وہ ری ارسٹ کرتے تھے تو وہ تھانے لے کے جاتے تھے پھر وہاں فرشوں پہ سونا اور یہ سب تو انہوں نے کہا لیکن اگر ہم چھپ کے یہاں جیلوں میں بیٹھ گئے ہم نے اپنی زمانتیں روک لیں تو یہ یہی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اب ڈر کے چھپ کے جیل میں بیٹھ جائیں ہم باہر نہ نکلیں ہم بات نہ کریں تم اگر کر سکتی ہو تو تم نے یہ نہیں ہونے دینا تو میں نے کہا ڈاکس ایب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے انہوں نے کہا تم اپنی زمانت مت رکھوانا تم یہ مت کہنا کہ مطلب میں مچلکے نہیں دیتی ہوں یا میں وکیل نہیں میرا پیش ہوتا زمانتیں کروانا اگر زمانتیں ہو رہی ہوں تو پھر میں نے اس کے بعد اپنے ابو کو کہا ابو آپ نے نہیں گھبرانا آپ زمانت کروائیں دوبارہ گرفتاری ہوگی نا کوئی بات نہیں ہم دیکھیں گے جتنی دفعہ گرفتاری ہوگی نا ڈاکس ایب آپ نے کہا جتنی دفعہ تمہیں گرفتار کریں گے نا اتنی بار ایکسپوز ہوں گے اتنی بار لوگوں کے سامنے آئے گا کہ کس طرح پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے اس کے لیڈر کو توڑنے کے لیے انہوں نے عورتوں کو ٹارگٹ کیا کس طرح ان کو جیلوں میں رکھنے کے لیے انہوں نے فیک کیسز بنائے اتنے لیم ایلیگیشنز لگائے ہم پہ اب سوچیں ہم پہ چوری دکیتیاں دہشت گردی اور مطنی قتل سب کچھ ہے مطلب میں نے تو کمر مشانی سے اسلاح بھی چوری کیا غیر سے ان کے مطابق کمر مشانی میاں والی کا بھی کوئی بورڈر کے ساتھ لگتا ایریا ہے جہاں پہ سرائیکی بولی جاتی ہے مگر وہ سرائیکی بولنے والے میرے اردو کا کوئی انٹریو دیکھے انسٹیگیٹ ہو گئے اور تھانے جا کے انہوں نے اسلاح چوری کر لیا اور وہ میں بھی اسلاح لے کے بھاگ گئی پتہ نہیں مطلب ایسے ایسے تو یہ ایلیگیشن ہے ہم پہ تو آپ سوچیں ہم ایک زفعہ میں ایک زفعہ ہم تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آکر پوچھا کہ ہم چار عورتے تھے تو انہوں نے پوچھا آپ بھی پی ٹی آئی آپ بھی پی ٹی آئی اور ایک اور خاتون ہمارے ساتھ بیٹھی تو ان کو کہنے لگے آپ بھی پی ٹی آئی تو وہ آگے سے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نہیں 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 میں پی ٹی آئی نہیں میں تو تین سو دو میں آئی ہوں تو ہم اتنا ہسے ہم نے کہا کہ مطلب پی ٹی میں ہونا اتنا ہی بڑا کوئی گناہ ہے کہ وہ تین سو دو چھوٹا سمجھ رہی ہے مطلب وہ جو ختل کر کے آئی ہے اس کو لگ رہا کہ میرا یہ چھوٹا گناہ ہے میں بچ سکتی ہوں انہوں نے نہیں بچنا تو مطلب ہم نے تو ایسا ٹائم دے کہ ہم اتنے ڈیڈ ہیں ہم پھر بھی نہیں ڈڑے تو ہم مطلب کیونکہ وہ ہی پھر کہو ہماری منٹور بہت اچھی تھی ڈاکٹر صاحب ہم کیونکہ ڈاکٹر یاسمین ہے ان جیسی عورت میں نے دیکھی ہی نہیں وہ اتنی بہادر عورت ہیں مطلب انہوں نے ہمیں صحیح ہر چیز میں گائیڈ کیا اور پھر وہ ہی ہوا جتنی دفعہ میرا ری اریس کیا اتنی دفعہ ایکسپوز ہوئے اتنی دفعہ سامنے آئے کہ دیکھ لو جی یہ آپ کی ریاست یہ اب ماں جیسی اور باپ جیسی ریاست کوئی یہ سٹوری پتا بھی نہیں ہے مطلب یہ پھر سے تیار بیٹھے تھے مجھ کو ریس کرنے کے لیے علی امین صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے صوبے کی ہیں یا نہیں ہے میرا بنتا ہے یا نہیں بنتا انہوں نے ریس کیو کیا انہوں نے مجھے میری فیملی کو سیکیور کیا انہوں نے کپ ہاؤز میں رکھا کہ آپ یہاں پہ رہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں مطلب ابھی لوگوں کو بہت ہے کہ میں کپ ہاؤز میں رہ رہی ہوں لیکن یہاں پہ میں رہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں پہ میری سیفٹی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کو پت ہے باہر کیا حالات چل رہے ہیں تو مطلب کپی والوں نے آپ سوچیں یہ رات دھائی بجے تک جب میں یہاں پہ تھی اور مجھے صبح کوٹ جانا تھا تو زیادہ چانسز یہی تھے کہ مجھے پھر سے باہر اٹھائیں گے یہ نا تو آپ میں خیر ابنام تو نہیں لیتی لیکن ایم اے اور ایم پی اے بھی یہاں بیٹھے یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح انہوں نے کوئی کوشش کی اپڈک کرنے کی یا غائب کرنے کی تو ہم نے کس طرح اس کو ریسکیو کرنا ہے ہم نے کس طرح اس کو وہاں سے نکالنا ہے اور ہم نے کس طرح کے پی آؤس پہنچانا ہے میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ علی امین صاحب نے مجھے یہاں پہ اپنے صوبے کی مہمان بنا کر رکھا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری بیٹی ہیں آپ میری بہن ہیں آپ اس کو اپنا گھر سمجھے جب تک آپ مکمل محفوظ نہیں آپ یہاں پہ رہیں انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا میرا بچے اتنے خوش ہے میرا محمد تھوئی تھوئی دے بعد آکے مجھے حق کرتا ہے دیکھتا ہے میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں پھر دیکھتا ہے کچھ سے مل رہی ہوں تو پھر ان سے مل کے چلا جاتا ہے واپس مجھے دیکھ کے اس سب میں اس سارے ٹائم میں حالکہ علی امین صاحب پہ بہت پریشر ہے دیکھیں سارے صوبے ان کے اگینسٹ ہیں وفاق ان کے اگینسٹ ہیں ان کو بہت چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس کے باوجود انہوں نے جس طرح یہ خیال رکھا انہوں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ کسی کی اگر بیٹی ہے یا ماں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی اس کی حفاظت کریں اور انہوں نے مجھے یہاں پہ رکھا انہوں نے وہ لے کے آئے میری فیملی سے انہوں نے خود بات کی میرے امی ابو بھی یہاں پہ تھے شروع میں تو تھے وہ پھر ایک دن رہے تو مجھے میں ان کی اتنی شکر گزاروں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ان کی وجہ سے میرے بچے میرے ساتھ ہیں آج تو میں تو یہ ان کی فیور بھول ہی نہیں سکتی کبھی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں